دوستو ایک بار پھر آپ سب کا ریٹرو شاویس کے یادوں کے روحانی قصے میں دل سے سواگت محمد رفی صاحب کو فلموں میں گانے کا تو بہت شوق تھا لیکن فلمیں دیکھنے کا کچھ زیادہ شوق نہیں تھا اکثر وہ جب بھی کبھی کسی فلم میں جاتے تھے تو سینیما ہال میں جھپکیاں لینے لگتے تھے سیونٹیز کے سٹارٹنگ میں جب امیتہ بچن کی آندھی ہر طرف چل رہی تھی اور فلم میں سپر ڈوپر ہٹ ہو رہی تھی انہی دنوں میں 1975 میں فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا دیوار تب محمد رفی صاحب اپنے پورے پریوار کے ساتھ فلم دیوار دیکھنے گئے سینیما ہال میں اور ان کے بگل والی سیٹ پر بیٹھ گئے ان کے بیٹے خالد جب فلم سٹارٹ ہوئی تھوڑی فلم دیکھنے کے بعد بیٹے خالد نے ایک بات نوٹ کی کہ محمد رفی صاحب یہ فلم دیکھتے دیکھتے جھپکیاں نہیں لے رہے ہیں پوری فلم کو بڑے آرام سے دیکھ رہے ہیں خالد صاحب دوبارہ فلم دیکھنے میں لگ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد بیٹے خالد کو یہ ریالائز ہوا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے انہوں نے اپنے والد رفی صاحب کی طرف دیکھا تو وہ تھوڑا پریشان سے لگے ان کو لگا کہ رفی صاحب تھوڑے سے جذباتی ہو گئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں خالد صاحب یہ دیکھ کر تھوڑے گھورا سے گئے کہ اببہ کو فلم دیکھتے دیکھتے یہ کیا ہونے لگا تب انہوں نے اببہ رفی صاحب سے پوچھا کہ اببہ طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن رفی صاحب کچھ بول نہیں سکے اور کچھ کہہ نہیں سکے تب پورے پریوار نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ گھر چلتے ہیں اور سب فلم چھوڑ کر اٹھ گئے اور سینے محول سے باہر نکل گئے اس کے بعد سب گاڑی میں بیٹھے تو وہاں بھی محمد رفی صاحب کافی پریشان سے لگے اور اگدم چپ رہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تب بیٹے خالد نے پوچھا کہ اببہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لیکن رفی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا لیکن کچھ بولے نہیں اس کے بعد گھر گئے سیدھے گھر میں انٹری کی اور رفی صاحب اپنے روم میں چلے گئے اور اگدم چپ رہے کسی سے کوئی بات نہیں کی کافی دیر تک روم میں رہنے کے بعد جب رفی صاحب تھوڑے سے ریلیکس ہوئے تھوڑے ریکوور ہوئے تب وہ کمرے سے باہر آئے اور تب پریوار والوں نے پوچھا کہ اببہ کیا بات ہو گئی تھی آپ اتنا پریشان کیوں ہو گئے تھے تب محمد رفی صاحب نے کہا کہ یار وہ ماں والا سین دیکھ کر فلم دیوار میں ماں والا سین دیکھ کر امہ کی یاد آگئی دل بھر آیا اور آج امہ کی بہت یاد آ رہی ہے ان کو میں بہت یاد کر رہا ہوں اتنا کہنے کے بعد رفی صاحب کچھ نہیں بولے اور کسی بھی خر والے میں اور کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کیونکہ محمد رفی صاحب کو رفی بنانے میں گائک محمد رفی بنانے میں ان کی ماں کا بہت بہت بڑا ہاتھ تھا ان کی ماں نے رفی صاحب کو بہت دعائیں دی تھی اور ان کے اس سفر میں ان کی بہت مدد کی تھی ماں تو چیز ہی ایسی ہوتی ہے بلکہ صحیح لکھا ہے کیفی آزمی نے اور بہت شاندار گائیا ہے محمد رفی صاحب نے کہ ماں ہے محبت کا نام ماں کو ہزاروں سلام کر دے فنا زندگی آئے جو بچوں کے کام اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جب تک ماں ہے تب تک بچے سلامت ہیں میرا تو یہی ماننا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں یہی تھا یہ سارا قصہ انو کپور جی نے اپنے ایک پروگرام میں سنایا تھا مجھے لگا آپ سب کے سامنے رکھنا چاہیے انو کپور جی کے قصے سیپ کافی آثنٹک ہوتے ہیں اس لیے مجھے لگا یہ آپ سب سے شیئر کرنا چاہیے تو بس آج کے لیے اتنا ہی